اتر پردیش کے جنپد مجفر نگر سے ایک ہتیا کا معاملہ سامنے آئے جہاں پر ایک پتی نے اپنی پتنی کی فاورے سے گردن کاٹ کر نرمم ہتیا کر دی اور ہتیا کو انجام دینے کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گیا اور سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو قبضے میں لے کر پوش مارٹم کلے بھیجا اور معاملے کی جان شروع کر دی اور اس گھٹنا کے بعد علاقے میں دہشت کا ماہول ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ اس تھانے چھید میں تین میں یہ دوسری ہتیا معاملہ ہے اور جہاں پر پتنی کی بہرہمی سے ہتیا کی گئی ہے اور یہ معاملہ بڑانا کوتوالی چھید کے بٹا وردہ گاؤں کا ہے جہاں ایک نشیڑی کا معاملی بعد پر اپنی پتنی سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے اپنی پتنی کی فاورے سے کٹ کر نرمم ہتیا کر دی اور وہیں بتایا جا رہا ہے کہ گھر پر دونوں اکیلے تھے اور بچہ لائبریری سے لوٹا تو دیکھا کہ ان کی ماں رمہ لہو لوان حالت میں پڑی ہے پھر اس نے آسپرڈوس کے لوگوں سے مدد مانگی اور اس دوران پتا چلا کہ اس کا پتہ ہتیا کو انجام دے کر دیوار فان کر موکے سے فرار ہو گیا اور اس گھٹنا کے سوچنا پولیس کو دی گئی اور موکے پر پہنچی پولیس نے شف کا پنچنامہ بھر پوش مارٹم کے لیے بھیجا اور آروپی پتی کی دھر پکر شروع کر دی گئی اور پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی آروپی کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا ہاپرڈ میں دو دن سے لاپتا آٹھ سال کی ماسوم بچی کی دشکرم کے بعد ہتیا کر دی گئی اور آروپی اور ملٹے کا ماسوم ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں اور محصوم کا شب سڑی گلی حالت میں ملنے پر محلے واسیوں کا کچھ سا فوٹ پڑا اور انہوں نے آروپی کو پکڑ کر بری طرح سے دھونا اور موکے پر پہنچی پولیس کو آروپی کو بھیڑ کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کافی مشکت بھی کرنے پڑی اور پولیس نے آروپی کو تھانے میں لاکر لوک اپ میں بند کر دیا اور گھٹنا کوت والی چھیر کے انترگرہ دے ایک محلے کیا جہاں پر دو دن سے لاپتہ آٹھ سال کی ماسوم کا شب پڑوسی کے مکان میں لوہے کے بکسے میں سڑھی حالت میں ملا ہے اور آروپی گھر کا تالہ لگا کر فرار ہو گیا تھا اور بدگوانے پر پڑوسی نے چھت کے راستے مکان میں کود کر بکسہ کھولا اور بکسہ کھولتے ہی اس کی چیک نکل گئی اور سوچنا پر بھاری سنکھے میں پولیس بل موقع پر پہنچا اور تالہ توڑ کر بچی کے شب کو باہر نکالا اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ماسوم کے ساتھ دشکن کی پشتی ہوئی ہے اور ادھر محلے میں ہی گھوم رہے آروپی کی لوگوں نے جم کر دھنائے کر دی اور پولیس کو اسے سرکشت نکالنے کے لئے کافی مشکت بھی کرنے پڑی اور محلہ نوازی ایک یوک مزدوری کا کام کرتا ہے اور اس کی آٹھ سال کی بیٹی دو دسمبر کو اچانک لاپتہ ہو گئے اور اس کے بعد سے پہجان اس کی تلاش کر رہے تھے اور ماسوم کا کہیں سراغ نہ ملنے پر اس کی گمشدگی تھانے میں درش کرائے گئے اور اس دوران ماسوم کے پڑوس میں ہی ایک مکان سے بدبو آنے پر دوسرے پڑوسی کو شک ہوا اور چھت کے راستے سے پڑوسی یوک اس کے مکان میں داخل ہوا اور گھر میں رکھے ایک لوہے کے بکسے میں بچی کا شب دیکھ کر پولیس اور پہجانوں کو سوچنا دی گئے اور اس دوران آروپی بھی گلی میں پہنچا تو لوگوں کا گسہ بڑھا کٹا اور اس کو پکڑ کر لوگوں نے جم کر دھنائی کر دی پولیس موقع پر پہنچی اور آروپی کو کوتوالی لے گا آئی اور اس دوران محلے میں پولیس بلتے نات کر دیا گیا ستنا جلے میں ایک بار پھر پولیس سے بے خوف دبنگو نے پھر ایک چھاترہ کا راستہ روک کر مار پیٹ کی اور اس گھٹنا کا ویڈیو بھی سامنے ہے جس میں آروپی چھات کی بھیرہمی سے پٹائے کر رہے ہیں اور حادثے کے بعد گھائل چھات نے کولگوہ تھانے میں شکایت درج کر آئیا اور وہیں ملی جانکاری کے مطابق کولگوہ تھانہ چھت کے انتگرد بلہ مہوا بستی نوازے وشال رجک چھات گرگ ڈانگ علاقے کے کوچنگ سینٹر گیا تھا اور کوچنگ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر جارت اور اسی بیچ راستے میں گھات لگائے بیٹھے قریب آدھا درجن دبنگو نے چھاتر کو روک لیا اور آروپیوں نے چھاتر کے ساتھ لادھ گھوسوں سے جم کر مارپیٹ کی اور مارپیٹ کی گھٹنا کا لائف فٹیج بھی سامنے آئے جس میں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ پولیس سے بے خوف دبنگ کس طرح اکیلے چھات کو پیٹ رہے اور واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی فرار ہو گئے اور گھائل کسی طرح تھانے پہنچا اور اپنی شکایت درج کر آئی اور پولیس نے چھات کا آویدن لے کر بھیج دیا اور ابھی تک اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی